اسلام علیکم لیو بڑڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ بارش کے پانی سے اپنے لیو بڑڈ کی کولینیوں کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کل لہور میں رات کو بہت بارش ہوئی بہت تیز بارش ہوئی بارش کے ساتھ توفان بھی تھا اور اس کی وجہ سے لیو بڑڈ کے کیجز کے اندر پانی آ گیا تھا میرے کیجز میں بھی پانی آ گیا تھا لیکن یہ تھا کہ میں نے کچھ احتیاری طرح بیٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی بہت کم آیا تو آپ لوگ بھی کچھ ایسی طرح بیٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کی لیو بڑڈ کی کلونیا پانی سے بچ سکتی ہیں اور اگر پانی آئے گا تو بہت کم آئے گا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن کلونیوں میں اگر پانی کا بارش آ جائے بارش کا پانی آ جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ مٹکیوں کے اندر اگر پانی چلا جاتا ہے تو بچے بھی مر جاتے ہیں اگر انڈے دیاں ہیں انڈے خراب ہو جاتے ہیں تو بہت پرابلمز پیدا ہوتی ہیں اور اگر پنجروں کے اندر پانی زمین پہ آ جائے تو ایک تو دانے میں بھی پانی چلا جاتا ہے دانہ بھی ضائع ہو جاتا ہے دوسرا جو دانہ نیچے زمین پہ گرا ہوتا ہے اس میں بھی پانی مل جاتا ہے اور وہ کیچڑ بن جاتا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے آپ کے برڈز بیمار ہو سکتے ہیں تو اپنے برڈز کو بارش کے پانی سے جو ہے محفوظ کرنا بہت ہی ضروری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے برڈز کو بارش کے پانی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں رات کو جو پانی آیا ہے اس کی وجہ سے دانہ بھی سارا جو ہے پانی سے بھر گیا ہے اس کے علاوہ اس کی زمین پہ بھی پانی آ گیا ہے یہ میں آپ کو دوسرا کیج دکھاتا ہوں اس میں بھی سارا دانہ جو ہے پانی سے زائع ہو گیا اس کے علاوہ مٹکیوں وغیرہ کے اندر پانی نہیں گیا اس کی وجہ تھی کہ میں نے کچھ ایسی چیزیں پہلے سے کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مٹکیوں میں پانی نہیں گیا ایک تو میں نے یہ چھت جو فٹ کروائی ہے یہ میں نے تھوڑی سی سلوپ میں رکھی ہے آپ کو میں یہاں سے دکھاتا ہوں کہ میں نے بیک سائیڈ سے اس کو تھوڑا سا اونچا اٹھا کے رکھا ہے چھت کو اور فرنٹ ہے اس کا فرنٹ پہ تھوڑا سا یہ سلوپ ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ چھت پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ پانی گر جاتا ہے پہلے جب فرس ٹائم میں نے چھت فٹ کروائی تھی تو اس چیز کا مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے سیدھی اسی طرح ہی چھت رکھ دی تھی تو اس کی وجہ سے چھت پہ پانی آ جاتا تھا اور ان کی مٹکیوں میں پانی آ جاتا تھا پنجرے میں پانی آ جاتا تھا اور بہت سے بچے اور انڈے زیادہ ہو جاتے ہیں یہ یہاں پہ میں نے اس کی بیک سائیڈ پہ پھٹے لگوائے ہیں اور پھٹے رکھ کے میں نے اس کی اوپر چھت رکھوائی ہے اور اس کی اوپر میں نے پلسٹر کروایا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے پلسٹر کس طرح سے کروایا ہے یہاں پہ دیوار کے ساتھ میں نے یہاں پہ پلسٹر کروایا ہے اور اس کی اوپر میں نے پلاسٹک لگایا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پلاسٹک نہ لگائیں صرف پلسٹر کروائیں تو تب بھی پانی آ جاتا ہے جب باری زیادہ ہوتی ہے تو یہ پلسٹر سے پانی جو ہے وہ اس کے تھوڑ نیچے چلا جاتا ہے تو ایک تو میں نے یہ اس میں کروایا ہے دوسرا میں نے اس کی چھت جو ہے اس کی زمین جو ہے پنجرے کی اس کے اندر جب یہ بنی بنوائی تھی جس کے پر میں نے پنجرہ فٹ کروایا تھا تو میں نے اس کے اندر یہاں سے پانی کی نکاز کے لیے جگہ چھوڑی تھی یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں سے پانی نکل جاتا ہے اور جو فرش ہے اس کو بھی تھوڑا سا یہ تو پہلے سے چھت بنی ہوئی تھی تو تھوڑا سا سلوپ میں تھا تو اگر آپ کے زمین پہ نہیں ہے سلوپ تو آپ اس میں لازمی جو ہے پلستر کروا کے تو اس کی سلوپ بنوائیں تاکہ پنجرہ جو ہے اس میں پانی کھڑا نہ ہوگی اگر تو پنجرے کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا تو یہ تو کچڑ بن جانا تھا اور اس کو نکالنا ساکھ کرنا بہت نمی مشکل کام تھا دوسرا برڈ جو بریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے بچے انڈے ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کی بہت زورت ہوتی ہے بچوں کو فیڈ کروانے کے لیے اور اگر اس طرح سے پانی کھڑا ہو جائے اور دانہ بھی خراب ہو جائے تو بچوں کو فیڈ کروانا بہت کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے یہ پنجرے میں اگر جو میرے آیا ہے نا پانی یہ صرف سائٹ سے آیا ہے وہ اس کا میں کچھ نہیں دا کر سکتا کیونکہ ساتھ اس کے تیز ہوا چل رہی تھی تو بارش کا پانی جو تھا وہ پنجرے کی سائٹ سے آیا ہے تو آپ کوشش کریں اگر پنجرہ آپ ڈیپس میں بنوا سکیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مٹکیاں بچے جاتی ہیں زیادہ مٹکیاں جو ہیں وہ سائٹ پہ نہیں ہوتی وہ پنجرے کے نیچے ہوتی ہیں پنجرے کے اندر ہوتی ہیں تو اس سے مٹکیاں کئی محفوظ ہو جاتی ہیں جیپس میں جو لوگ پنجرے بنوا سکتا ہے تو آپ کوشش کریں اگر تین فوت فرنٹ آپ نے رکھوایا ہے پنجرے کا تو اسے چھے فوت دیپ رکھیں تو اس میں زیادہ یہ ہے کہ چھت کے نیچے لگائیں مٹکیاں تو اس میں آپ کی مٹکیاں جو ہیں وہ پانی گرنے سے بچ جائیں گی دوسرا میں نے یہاں پہ یہ گرین سبس کپڑا لگوایا ہوئی تو میں نے دھوپ کی وجہ سے لگوایا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سائیڈ پہ جہاں سے بارش آ سکتی ہے وہاں پہ کوئی کپڑا رکھا لگوا لیں یا وہاں پہ کوئی پلاسٹک لگوا لیں تو یہ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ساری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بارش کے پانی سے بچاؤ کے لیے اور بارش کے پانی کے نکاس کے لیے جو باتیں بتائی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovewardvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنا اپنے برس کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ